بہت اہم موضوع ہے آج ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک غصہ کر کر کے انسان تھک جاتا ہے کیونکہ دماغ کے وسائل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا انرجی ویل پاور طاقت لگ رہی ہوتی ہے غصہ کر رہے بھی طاقت لگتی ہے ویسے تھوڑی غصہ ہوتا ہے اور جب انسان غصہ کر کر کے تھک جاتا ہے تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو پھر غصہ جڑ جاتا ہے اب پھر جو غصہ جڑا پھر وہ تھک گیا تو یہ ایک منحوس چکر جس کو وشس سرکل کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے جس طرح وشس سرکل آف پاورٹی آپ نے ایکنومک سے پڑا ہوگا لو انکم لو سیونگ لو انویسٹمنٹ آمدنی کم ہے تو بچت کم ہے تو سرمایہ کاری کم ہے تو پھر وہ انکم کم ہے وہ چکر چل جاتا ہے تو جب یہ غصہ کا چکر چلنا شروع ہو جائے اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے خاموشی just keep quiet keep silence خاموش ہو جائیں چپ ہو جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا بولنا بڑا ضروری ہے تب بھی خاموش ہو جائیں ہمارے بڑے کہتے ہیں جناب کے جب بحث کے دوران آپ کو کوئی جملہ یاد آ جائے جس کے بارے میں آپ کو لگے جناب میں جملہ بول کے اپنے مدد مقابل کو زیر کر دوں گا ہرا دوں گا جملہ روک لیں بندہ بچا لیں تھوڑی دیر کے لیے گر جائیں کچھ نہیں ہوتا بندہ بچ جائے گا دیکھیں یہ ماچز کی تیلیاں ہیں یہ ساری کی ساری جلتی چلی جا رہی تھی اچانک ایک تیلی ایک سٹیپ پیچھے ہو گئی تو آگے سارا قبیلہ جلنے سے بچ گیا تو کبھی کبھار آپ کی ذرا سی معافی آپ کا ذرا سا پیچھے ہٹنا آپ کے ٹیمپر کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے اور پورے سسٹم کو بچا لیتا ہے why because we need to make tolerance of fad ہمیں برداشت کو fashion میں لے کر آنا ہے جس طرح بہت سی چیزیں fashion میں آتی ہیں جاتی ہیں تو یہ برداشت حلم افو درگزر we need to make tolerance of fad because tolerance is endemic in nowadays society آج کر برداشت کتنی کم ہو گئی ہے frustration is everywhere افرہ تفریح پھیلی ہوئی ہے جناب ہر طرف جلدی میں ہے انسان اور چہروں سے مسکراہت غائب ہو چکی ہے چڑ چڑا پن کتنا عام ہو گیا ہے ایک تحقیق کے مطابق پہلے پوچھا گیا تو دس میں سے آٹھ لوگوں نے کہا کہ ہم خوش ہیں مطمئن ہیں لیکن اب دس میں سے تین لوگوں نے کہا ہم مطمئن ہیں آگے پتہ نہیں جی کیا بنتا ہے future کے بارے میں uncertainty ہے confused ہیں پتہ کوئی نہیں اور یہ چیز پر جھنجلاہٹ پیدا کرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگ جاتا ہے بچہ کوئی بات کہہ دے کوئی پیچھے سے ہورن مچا دے ذرا اسی گرمی ہو ٹرافک بلوک ہو جائے غصہ آ جاتا ہے تو غصہ اس پہ کنٹرول رکھنا ہے اور پھر خاص طور پہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے جب بحث ہو رہی ہوتی ہے negotiation ہو رہی ہے table talk ہو رہی ہے اس وقت اگر اپنے موقف کے علاوہ کوئی بات آ جائے تو غصہ آتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا اور اس غصے کے دو اثرات ہوتے ہیں ایک تو اس کا کیریئر بھی تباہ ہو سکتا ہے اور بدنامی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ غصہ کے وقت وہ کیا کیا جائے کیا کر دے کوئی اندازہ نہیں ہے اگر آپ نے ٹیمپر لوز کر دیا تو پھر آپ کے سی وی میں سمجھنے یہ بات لکھی گئی کہ یہ بندہ تو معاملہ ہینڈل نہیں کر سکتا جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور لوگ آپ کو منپلیٹ بھی کریں گے جب انہیں پتہ ہے کہ یہ جلدی بھڑک اٹھتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کو چلا سکتے ہیں آپ تو ذرا ذرا سی باتیں بھڑک جائیں گے اور وہ آپ کو بھڑکائیں گے جانبوجھ کے آپ کے نیگٹیف پوائنٹس کو پولش کریں گے آپ کی منفی باتوں کو اوپر لے کر آئیں گے اور پھر آپ پہ الزام لگائیں گے اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے تو غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا رمیمبر پرپس آف ڈیبیٹ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مقصد بحث کا وہ جیتنا نہیں ہوتا وہ سیکھنا ہوتا ہے جیتنا نہیں سیکھنا جب آپ بیٹھتے ہیں اختلاف رائے کرتے ہیں تو یہ ترقی ہے یہ بڑا ضروری ہے انسان ہے کوئی نہر میں تیرتی بھی بے جان لکڑی تو نہیں ہے ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہے اور دوسرے کا موقف سنیں گے تب ہی تو آپ آؤٹ آف ڈی باکس تھنکنگ کریں گے اور آپ خود اپنی سوچوں کو پالش کر کے آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے بحث سے پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ میں دوسرے کا احترام کروں گا میں اس کے الفاظ کی لاج رکھوں گا صرف اپنا موقف نہیں اس کا موقف بھی سنوں گا اب جگر اختلاف ہو جائے تو الفاظ کا چنو بہت قیمتی ہے you have to select the words مثال کے طور پر نہیں تم غلط کہہ رہے تمہیں کیا پتا اور یہ تو بیشہ ایسا ہی کرتا ہے اور اس کو کیا پتا کتنا پڑ گیا ہے اس طرح کے الفاظ اگلے پر کیا اثر ڈالیں گے کیا وہ کبھی آپ سے امی کبلی بات کر سکے گا never 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 so what you need to do اختلاف کے اصول ہے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں I'm not sure about that but دیکھئے آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میری رائے یہ ہے اب اس طریقے سے آپ نے تھوڑے الفاظ کو تبدیل کیا ہے لیکن بات اچھی ہوگی بات آپ نے بھی ٹھیک کی لیکن کیوں آپ شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ مسکرہ ہٹ مقصد یہ ہے win win وہ بھی جیتے میں بھی جیتوں اس کی بھی سنی جائے میری بھی سنی جائے صرف میری سنی جائے یہ غصہ ہے یہ چرچڑا پنہ ہے اور یہ لڑائی ہے تباہی ہے یہ اور پھر گفتگوی کے دوران body language کا خیال رکھے آپ کی آنکھیں بولتی ہیں آپ کے ہونٹ تو بولی رہے ہیں آپ کے گال بولتے ہیں آپ کے ہاتھ آپ کی ایک ایک چیز آپ کی بھویں آپ کی آئی بروز آپ کی آئی لیڈ سب بولتی ہیں اگر آپ دل میں مطمئن ہیں مسکرہ رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا پورا چہرہ مسکرائے گا اور آپ کا چہرہ جب مسکرائے گا سامنے والے پر امپیکٹ پڑے گا جب بات گرم ہونے لگے گی خود با خود کم ہو جائے گی جب بات گرم ہونے لگے گی آپ کی body language کی وجہ سے خود با خود تھنڈی پڑتی جائے گی چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی اور چیخنا نہیں ہے don't yell اب آپ کی جو voice کی tone ہے نا یہ بہت matter کرتی ہے اگر تو آپ چیخ کے بات کر رہے ہیں تو پھر اگلا بندہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا وہ صرف آپ کے چیخنے کو دیکھے گا اور اس میں برا منا جائے گا you cannot get through your your موقف will not go through آپ کا جو موقف ہے وہ صحیح طریقے سے آگے پہنچ نہیں پا رہا آپ کا چیخنا آپ کے موقف کو کم کر رہا ہے تو چیخنا نہیں ہے اور پھر ضرور بل ضرور بات کو سنے بات کو کاٹے نہیں بات کو کاٹنا ایک انتہائی غلط چیز ہے اگر واقعی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ بات کو کاٹنا پڑ رہا ہے تو کاٹے ورنہ بات کو نہ کاٹے اور پھر تھوڑی بریک لے لیں گفتگو کے دوران آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں کچھ گھوم کے آ جائیں پانی پی لیں تاکہ تھوڑی سی بریک آئے آپ کے دماغ کو بھی کچھ نیا سوچنے کا وقت ملے اور جو بات چل رہی تھی اس کے اندر بھی کچھ نیا آ سکے کبھی کبار بیماری چل رہی ہوتی ہے کچھ لوگ کے ساتھ شوگر ہو جاتی ہے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو اب وہ بندہ بیماری کی وجہ سے غسیلا ہو جاتا ہے اس میں غصہ آ جاتا ہے اور پھر کبھی کبار کچھ پیشے اور پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جس میں غصے کا سامنا بہت کرنا پڑتا ہے اب پولیس والا کسی کا چلان کر دے تو جس کا چلان ہوا تو غصہ کرے گا اب پولیس والے کو یہاں پر ٹیمپر منیجمنٹ بقاعدہ سکھائی جاتی ہے کہ وہ غصہ کرے گا آپ نے اس کو کس طریقے سے جواب دینا ہے اور ایک ڈاکٹر ہے گورمنٹ پبلک اوپی ڈی میں بیٹھا ہے کسی سرکاری ہسپتال میں تین سو چار سو مریض وہ دیکھ چکا ہے اب اتنے مریض دیکھنے کے بعد شام کو کوئی آ جائے اور اپنی ہانکنے لگ جائے ڈاکٹر کی بات نہ مانے اب ڈاکٹر صاحب کا تو پارا چڑے گا اس جگہ پر اینگر ان ٹیمپر منیجمنٹ بہت ضروری ہے سو جسٹ رمیمبر یہ ٹاک ہے آپ رسپونس بیلٹی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اپنی بات کہہ دی اپنا موقف بیان کر دیا اب اگلے بندے نے جو بات کی وہ اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا بات کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے وہ اس کا موقف ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا جواب سن کے آپ بھڑک اٹھیں بھئی اس کا موقف ہے آپ نے تو اپنی بات کر دی ہے آپ خود اعتمادی کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہے اور مناسب انداز سے بحث کر لیں ورنہ آپ نے تو اپنی بات کہہ دی اگر دوسرے بندے کے رد عمل اور جواب کے بعد آپ بھڑک اٹھتے ہیں یا آپ کے مزاج میں تبدیل ہی آ جاتی ہے پھر تو میرے بھائی وہ آپ سے کھیل رہا ہے اور آپ اس کے الفاظ کے غلام ہو گئے لفظ ہی ہے نا اتنا نہ الجا کریں اس میں سب ٹھیک ہو جائے کرتا ہے اور پھر چیزیں آہستہ آہستہ بوائل اپ ہوتی ہیں یاد رکھئے پانی بھی آہستہ آہستہ ابلتا ہے نا پہلے گرم ہوتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے بلبلے آتے ہیں پھر اچانک وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا مزاج بھی ایسا ہے آہستہ آہستہ ابلتا ہے اگر آپ کو لگے کہ معاملہ اب خرابی کی طرف جا رہا ہے یعنی اب میرا موڈ آف ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ میں غصے کی طرف جا رہا ہوں فوراں منیج کریں اٹھ کے چلے جائیں جس جگہ موجود ہے وہ سین تبدیل کر لیں یا کچھ چنگم چبانا شروع کر دیں پانی پی لیں موڈ کو ری فریش کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ انتہا کی طرف اس کو جانے نہ دیں کبھی کبھر انسان کہتا ہے کہ سارا غصہ نکال دوں تو ٹھنڈا ہو جاؤں گا this approach is not good غصہ نکالنا نہیں ہے غصہ منیج کرنا ہے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ عام طور پہ انسان غصہ اس جگہ پہ کرتا ہے جہاں پہ اس کو رد عمل کا ڈر نہیں ہوتا اگریشن کا ڈر نہیں ہوتا مثال کے طور پہ ایک بندہ آفس میں ہے کاروبار میں ہے وہاں پر اسے پتا اگر میں نے غصہ کیا تو میرے باس پہ تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے اور جتنے کولیگز ہیں میرے وہ بھی میرے غصے کے جواب پہ غصہ کر سکتے ہیں بات لڑائی تک ہاتھا پائی تک پہنچ سکتی ہے اب وہ وہاں غصہ نہیں کرے گا وہاں کا غصہ دل میں رکھ لے گا اور گھر آ کے بیچاری بیوی اور بیچارے بچوں پہ وہ غصہ نکالے گا کیونکہ وہ آگے سے بول نہیں سکتے نہتے ہیں اس کے تحت ہیں اور غصہ تو انسان کرتا ہی وہاں جہاں اس کے تحت لوگ ہوں اسے پتا ہو آگے سے انہوں نے بولنا تو ہے نہیں یہ یاد رکھیے گا اگر آپ بچوں پہ غصے والا رویہ رکھتے ہیں حق تلفی کرتے ہیں چھٹی چھٹی بات پر شیر ببر بن کے دھاڑتے ہیں بچہ آپ سے کبھی انتقام نہیں لے گا وہ کیسے لے گا اس کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ اتنی سوچ ہے بچہ اپنے آپ سے انتقام لے گا اپنے آپ کو خراب کر لے گا اپنے آپ کو بگاڑ لے گا اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی تو بچوں پر فضول غصہ نکالنا یہ بزدل مردوں کی علامت ہے بزدل مردوں کی علامت ہے ویسے بھی کارپورل پنشمنٹ جو ہے بچوں کو مارنا یہ تو اب ساری تحقیقات کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مار جو ہے یہ بچے کو مزید بگاڑتی ہے انداز ہوتا ہے اصلاح کرنے کا اس انداز سے اصلاح کی جائے اور پھر عام طور پر لوگوں کو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے بلڈ پریشر بڑھ رہا ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے لیکن یہ بلڈ پریشر یہ ہائی ہوتا ہے مظلوموں غریبوں فقیروں کے سامنے یہ امیروں کے سامنے بڑی شہرت اور بڑے عہدے والے لوگوں کے سامنے تو نہیں زیادہ ہوتا جناب غریبوں کو دیکھ کے زیادہ ہوتا ہے اب اس بلڈ پریشر کا علاج ڈاکٹر سے کروانا ہے یا کہاں سے کروانا ہے آپ دیکھ لیں یہ کون سا پریشر ہے بلڈ والا تو نہیں لگ رہا کوئی اور ہی پریشر لگ رہا ہے تو کوشش کریں اس انداز کو بھی بدلیں اور ایک ایک امپورٹنٹ ٹھینک بڑی اہم بات ہے یہ کہ آپ تھوڑا سا رک جانا سیکھیں جائے جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپریشن ایڈوائز کر دے تو پھر دو تین اچھے ماہر سرجنز کے پاس جا کے ان سے بھی رائے لے لیں تاکہ ایک کنسنسس ڈیبلپ ہو جائے اسی طریقے سے پاوز کر لیں آپ کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں پاوز تھوڑا رک جائے دوبارہ اس پہ سوچ لیں عام طور پہ جب رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں پاوز کرتے تھوڑا لمبا کرتے تاکہ مزید تحقیق ہو جائے پتہ چل جائے اور بڑے بڑے فیصلہ کرتے وقت بھی پاوز کرتے تاکہ مزید معلومات جمع ہو جائے تو جب بھی کوئی آپ کو بات کہے فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے فوری رد عمل نہ دکھائیں ایک دم جواب دینے سے گریز کریں حتیٰ کہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے اب بائیک پہ جا رہے ہیں پاؤں کے اوپر گاڑی چڑ گئی فوری رد عمل نہ دیں تھوڑا رک جائیں اگر تیس سیکنڈ تک آپ رک جاتے ہیں آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے وہ بات برانگیختہ کر دینے والی ہے جذبات کو استعال دلانے والی ہے رک جائیں تیس سیکنڈ رک جائیں یقین کریں ذہن میں تبدیلی آ جاتی ہے انسان کا دماغ بنائی ایسے ہوا جیسے دماغ گرم ہوتا ہے خود بخود اس کا تھرمو سٹیٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے لیکن ٹائم لگتا ہے اس میں اگر آپ بولنا شروع کر دیں گے تو تباہی مچے گی اور نقصان ہوگا پوز بس یہ نیت کر لیں آج سے فیصلہ کر لیں یقین کریں بڑا فائدہ ہوگا آپ کو پوز کر لیں پتہ نہیں کیا وجہ تھی ہو سکتا ہے آپ کے رک جانے سے اگلا خودی شرمندہ ہو جائے ایک بندہ جنگل میں گیا دیکھا ایک بلی اس پر غرار رہی ہے اس نے کہا بلی غرار رہی ہے بلی تو عام طرح پر غرار رہی ہے دیکھا تو اس کی دم پنجرے میں ایک شکنجے میں پھسی ہوئی تھی اس نے دم ہٹا دی اس کی بلی چلی گئی یعنی اس کے غصے کے پیچھے کوئی وجہ تھی ہو سکتا ہے آج بندہ جو غصہ کر رہا ہے اس نے پہلے کبھی غصہ نہیں کیا کوئی وجہ ہو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو غصہ کسی دوسرے پر آکر نکالنا یہ کوئی دانش مندی اور اکل مندی نہیں ہے بس پریکٹس پوز مرام طور پر یہ جو کپلز کانسلنگ کرتے ہیں یہ جب طلاق کا یا کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ جوڑوں میں ہو جاتا ہے تو اس میں بھی جج ایک دم سے فیصلہ نہیں دیتا کہتا رک جاؤ جاؤ ایک دن بعد آنا کہ وہ جب چلے جائیں گے ان کو ٹائم ملے گا پاؤز ملے گا تو وہ کچھ سوچیں گے اور ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کو دوبارہ سے بہتر کرنے کی کوشش کرے آپ اس میں کچھ تیہ کر لیں اسی طرح بچہ سیب کھا رہا تھا اس کے پاس دو سیب تھے دونوں ہاتھوں میں سیب کھا رہا تھا اس کے باپ نے کہا سیب دینا بچے نے فوراں دوسرے سیب کو بھی چکی ماری پہلا کھا رہا تھا دوسرے کو بھی چکی مار لی باپ کو اگدم غصہ چڑھا یہ کیا کیا اس نے دونوں سیب کو چکی مار لی اب مجھے یہ چکی والا چیب دے گا جس کو کھائے گیا اچانک بچے نے کہا ابو یہ والا زیادہ میٹھا یہ لے لیں یعنی بچے نے چکی یوں ماری تھی کہ وہ سیب کی مٹھاس چیک کرے پھر اپنے ابو کو زیادہ میٹھا سیب دے دیکھئے آپ کو جذبات ختم کرنے کے لیے تو کوئی نہیں کہہ رہا جذبات اگر ختم ہو گئے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق if emotions are not there a person is not able to make decisions and this is a very big deficiency you will not be in a position to plan and if you will not feel anything then you will not be in a position to do anything emotions جذبات یہ تو اہم ترین ہے اور اگر آپ کی emotions نہیں ہوں گے آپ فیستہ نہیں کر سکیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے جذبات ختم نہیں کرنے ان کو manage کرنا ہے anger management is important غصے کو control کر کے اس کو اپنے فائدے کے لیے کیسے محسوس کرنا ہے دیکھئے کہتے ہیں anger is the normal feeling if it helps you work through the issues انسان غصے میں آکے competition میں آکے کام زیادہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے لیکن اگر اس کو لگ رہا ہے کہ وہ غصہ اب وہ بولے گا اس میں یا ہاتھا پائی کر سکتا ہے اور ایسی بات کرے گا کہ خرابی ہوگی روٹین ڈسٹرب ہوگی کسی کو نقصان پہنچے گا اس کے الفاظ سے یا آدھ سے تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ جس قد انسان کو غصہ آتا ہے اس قد جسم کی کیمسٹری تبدیل ہوتی ہے خون کا بہاؤ اب وہ ہاتھوں کی طرف ہو جاتا ہے چہرہ لال ہو جاتا ہے کیونکہ اب ہاتھوں نے استعمال ہونا ہے اور اور ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ باڈی کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور پھر well managed anger is a useful emotion یاد رکھیں اگر غصے کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ بڑا بہترین جذبہ ہے اور اگر شدید غصہ آ گیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت شدید غصے کی کیفیت میں ہیں تو پھر فیصلہ نہ کریں ان دونوں حالتوں میں کیے ہوئے فیصلے میں واضح فرق آپ کو ملے گا بغیر غصے کے آپ فیصلہ کریں جو ریزلٹ آئے گا that will be great اور غصے کی حالت میں جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس میں جو ریزلٹ آئے گا that will be worst بترین ہوگا فیصلہ آپ بعد میں پچھتائیں حدیث پاک ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے تو جب غصہ آئے وضو کر لو اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے جب غصے میں آتا ہے تو شیطان اس سے یوں کھیلتا ہے اس کو یوں اچھالتا ہے یوں پھینکتا ہے جیسے بچہ گیند کو چھالتا اور پھینکتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ میں ایسے بندے سے جو غسیلہ ہو چاہے وہ جتنے بڑی عہدے پر اور جتنی برزی نیکی پر فائز ہو میں اس سے مایوس نہیں ہوتا کیونکہ مجھے اس کا پتہ ہے غصے میں آکے اس نے کوئی ایسا لفظ بق دینا ہے جو اس کی آخرت کو برباد کر دے گا تو غصے سے بچا جائے اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں ایک بندے کی زوجہ نے نمک زیادہ ڈال دیا اور اس نے جب نمک زیادہ کھایا اس کا دل تو کیا وہ اس کو ڈانٹے اس طرح کرے لیکن پھر اس نے سوچا کہ نمک اس نے زیادہ ڈال دیا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور کیونکہ میری اس پہ قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھ پہ بھی قدرت رکھتا ہے میں اس کو معاف کر دوں اللہ تعالیٰ ہو سکتا مجھے بھی معاف فرما دے بعد میں وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کو یہ بات کہی گئی کہ اے بندے تو نے جس طرح میری بندی پر رحم کیا اور معاف کیا اس طرح میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں آئیے غصہ کم کرنے کے کچھ عرات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جناب نماز کے بعد اکیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے آپ تین در مار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا اور پھر چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ بھی پڑھتے رہیے اور پھر چلتے چلتے یا ارحم الراحمین کا ورد کرتے رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھئے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھئے چپ ہو جائیے جس پہ غصہ ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے سبارہ تاری پاڈکاسٹ دیکھتے رہیے ہر بدھ کو شام آٹھ بجے یہ پاڈکاسٹ آپ ہمارے افیشل یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور چینل ہمارا یوٹیوب شارٹس اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر